بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں آپ کو سٹ کے بارے میں بتاؤں کہ سٹ کیا ہوتا ہے سٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے the collection of some specific number is called سٹ یہ جو specific number کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ clear number ہوتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں اس میں آپ کو دیا گیا ہے all problem of this book which are difficult to solve تو آپ اپنے نوٹس کو نکالیں اپنے نوٹس کی طرف دیکھیں یہ آپ کا نوٹس ہے اس میں آپ سے پوچھا گیا state giving reason whether the following object form is it or not all problem of this book which are difficult to solve تو آپ دیکھیں بک میں کچھ ایسے problem ہوگے جو ایک سٹوڈنٹ کے لئے مشکل ہوں گے دوسرے کے لئے آسان ہوگے کوئی ایک کے لئے آسان ہوگے دوسرے کے لئے مشکل ہوں گے تو ہم کہتے کہ ایسے statement کو ہم سٹ نہیں کہہ سکتے تو کیا لکھا ہے it is not well defined because some problem can be difficult for one student but easy for other so it is not as it سمجھتے ہیں نا اب دیکھیں بک میں کچھ ایسے problem ہوگے جو ایک سٹوڈنٹ کے لئے مشکل ہوں گے تو دوسرے کے لئے آسان ہوگے کچھ ایسے problem ہوگے کہ ایک کے لئے آسان ہوگے تو دوسرے کے لئے مشکل ہوں گے تو ایسے statement کو ہم سٹ نہیں کہہ سکتے اب دوسرے question کے طرف آئیے all problem of this book which are difficult to solve for amjad یہاں دیکھیں amjad کا نام استعمال ہوا ہے تو مطلب کہ amjad کے لئے ایسے سوالات ہوں گے جو صرف amjad کے لئے مشکل ہوں گے تو ہم اس کو سٹ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں it is well defined because some difficult problem of the book can be identified for amjad so it is a sit تو مطلب یہ ہے کہ جو number clear ہو جس کے بارے میں صحیح علم ہو جس میں کوئی ambiguity نہ ہو کوئی شک و شبہ نہ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں sit کہتے ہیں پھر آپ دیکھیں all the object heavier than 26 kg یہ تمام وہ چیزیں جس کا وزن 26 kg سے زیادہ ہے تو یہ بھی sit ہے کیوں it is well defined and hence it is a sit well defined کا مطلب یہ ہے بالکل صحیح بالکل ٹیک تو جو بالکل صحیح ہے تو اس کو ہم sit کا نام دے سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنے book کے اس اقصے سائے کے دوسرے question کے طرف آئیے if sit z 4,6,8,10,12,14 یہ آپ کو exit دیا گیا ہے اس میں even number ہے state which of the following statement are correct and which are wrong file is member of z is member of یہ member of کے لئے استعمال کہا جاتا ہے تو آپ پہلے دیکھیں کہ 5 اس میں ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ نہیں ہے اس لئے ہم دیکھیں گے wrong because 5 is not member of z پہ دوسرا ہے 12 is member of z our 12 belong to z تو آپ یہاں 12 دیکھیں 12 اس میں موجود ہے تو اس کا مدہ کی یہ statement جو ہے correct ہے because 12 is member of z تو مطلب ہی ہے کہ اگر یہ symbol جو آپ کو دیا گیا ہے اگر یہ number is sit میں موجود ہو تو آپ correct لکھیں گے لیکن اگر یہ جو number ہے for example آپ یہ دیکھیں 9 is member of z تو آپ 9 اس میں دیکھیں 9 اس میں نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ statement جو ہے یہ غلط ہے wrong because 9 is not member of z کہ یہ z کا جو ہے یہ رکن نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس sit میں موجود اس کو ہم correct کہیں گے جس میں موجود نہ ہو تو کیا ہوگا وہ غلط ہوگا وہ wrong ہوگا for example آپ یہاں دیکھیں four six and ten are member of set z تو آپ دیکھیں کہ four six and ten اس میں موجود ہے اس نمکہ تھے correct because four six and ten are member of the set z اب آپ سے پوچھا گئے write the following in tabular form of the set set of days of week تو آپ days of week کو کس طرح لکھیں گے آپ دیکھیں یہ آپ کی book کا دوسرا پیجاب نکلیں نوٹس کا تو اس میں آپ کو جب اوہ سنٹینس آپ کو دیا گیا تو district of form ہے یہاں آپ دیکھیں جب آپ breakers کے اندر لکھتے ہیں منڈے تیوزڈے ونسڈے ترسڈے فرائیڈے سیٹرڈے انسڈے تو یہ اس کو ہم tabular form کہتے ہیں آپ دیکھیں سیٹ آف first ten نیچرل نمبر آپ دیکھیں یہ district of form ہے اس کو ہم اردو میں بیانیا کہتے ہیں جب آپ اس کو breakers میں لکھتے ہیں one two three four five up to ten تو یہ کیا ہوگا یہ tabular form ہوگا اس طرح آپ دیکھیں سیٹ آف ووال ان انگلش alphabets آدھے اے ای آئی او یو تو جب یہ سیٹنس آپ کو دیا گیا ہے یہ descriptive form ہے اور یہ جب آپ breakers میں لکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم tabular form کہتے ہیں تو بچوں آپ کیا کریں گے آپ اس کو پہلا اپنا نوٹ بک نکالیں شروع میں آپ کیا لکھیں introduction لکھیں گے پھر آپ course content لکھیں جو پہلے notes کے پہلے سفر آپ کو دیا گیا ہے unit one unit second third fourth and fifth اور اس کے بعد آپ بہت خوبصورت طریقے سے exercise میں جو یہ سورات حل کی گئے ہے اس کو اپنے نوٹ بک میں لکھ کی